بھارت کی ہردرمی اور نااقبت اندیشی کے باعث مقبوضہ جمہو کشمیر میں گزشتہ سات دہائیوں سے خون بہ رہا ہے بھارت کی ضد مسئلہ کشمیر کے حل کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور اس کے سخت اور غیر حقیقت پسندانہ رویہ نے مقبوضہ علاقے کو ایٹمی فلیش پوائنٹ بنا دیا ہے مقبوضہ جمہو کشمیر ظالمانہ قبضے کی ایک ایسی مثال ہے جہاں کئی دہائیوں سے بین لقوامی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تہاں پانچ اگز 2019 کے بعد سے جب مودی حکومت نے غیر قانونی طور پر جمہو کشمیر کی خصوصی حیثت کو منسوخ کیا تھا مقبوضہ علاقے کی صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے بھارت کشمیروں کو ان کے عالمی طور پر تسلیم شدہ حق خدرادیت کے استعمال سے زبدستی انکار کر رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا جمہور ملک ہونے کا دعوے دار بھارت مقبوضہ جمہو کشمیر کے عوام کو ان کا جمہوری حق دینے سے مسلسل انکاری ہے مختلف حیلے بہانوں سے جمہو کشمیر میں فوج بڑھائی جا رہی ہے حال ہی میں بھارتی حکومت نے لوگ سوا انتخابات کی سیکیورٹی کے نام پر مقبوضہ علاقے میں پیرا ملٹری فورسز کی مزید 635 کمپنی اتائینات کرنے کا اندیا دیا ہے بھارت کشمیروں کو اپنا تابع بنانے اور انہیں اجتماعی سزا دینے کی ایک سازش کے تحت اپنی فوج کے ذریعے کشمیروں کی نسل کشی تو دوسری جانب مقبوضہ علاقے کے پانی مادنیات جنگلات زمینوں اور دیگر قدرتی وسائل لوٹ رہا ہے اہل کشمیر اپنے ہی وطن میں ملازمتوں دیگر مواقع سے محروم ہیں رسس کی حمایت تیارتہ مودی حکومت کی عسکری پالیسی جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو خطرے میں ڈال رہی ہے مودی حکومت کی اقوام متحدہ کے چارٹر کی ڈھٹائی سے خلاف ورزی بین لکفامی برادری کے لیے ایک چیلنج ہے عالم برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں طبیل مدتی امن کے لیے تنازہ کشمیر کے حل میں مدد کرے بھارت کو واضح تو اپر کہا جانا چاہیے کہ وہ تنازہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے سامنے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ٹھوس اور سنجیدہ اقدامات کرے دنیا کو مقبوضہ جمعہ کشمیر میں مودی کے تمام تر غیر قانون اقدامات کا نوٹس لینا چاہیے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازہ کشمیر کے حل میں مدد کے لیے اپنا صحیح کردار ادا کرنا چاہیے